موسیقی دعوت اسلام دی جب انہوں نے اسلام خبول کیا ان کے تعلق سے آتا ہے موسیقی کے تعلق سے کہ موسیقی بہت مالدار شخص تھے اتنے مالدار تھے کہ موسیقی جو کپڑا ایک دن پہنتے دوسرے دن نہیں پہنتے تھے نوجوان تیبی شادی بھی نہیں ہوئی تھی نوجوان لڑکا اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا مال دیا اللہ رب العزت اکلوتا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا خرچ کرتے کہ روز ایک نیا لباس اور موسیقی جو خوشبو لگاتے جس گلی سے گزر جاتے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا موسیقی گزرا ہے ابھی موسیقی کیا اتنی مالدار تھے اتنی خوشبو اتنے لباس جسی کو انتیانے یہ ناز و نخروع میں پلا ہوا موسیقی تھا جب ایمان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گھر اور نے کہا جائدات سے چلو لگ ہو جاؤ موسیقی بن عمیر عزیر نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں اپنی جائدات چھوڑ دی والدین کا گھر چھوڑ دیا اور حالت یہ تھی کہ جب مدینہ گئے تو پہننے کو لباس بھی نہیں ہوتا تھا جو لباس آنکھ پر تھا تو ٹاٹ کا تھا اگلا اور پیچھلا اور بیچ کے حصے کو کاٹوں سے جوڑتے تھے اس لئے کہ سینے کے لئے تاگہ نہیں تھا تو کاٹے لگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ لباس جو ٹکا رہے اپنی جگہ پر صرف اب اندازہ لگائی مصابین عمیر چاہتے تو ایک اچھی زندگی جیسکتے تھے مالدار ہے اکلوتے ہیں مالو دولت سے سب کچھ ہے کہائے کے لئے سب تکلیف ہے برداشت کر لیکن سب کچھ خوربان کیا اسلام کے لئے ہوں اندازہ لگائی اور روایتوں میں آتا بہرحال کہ جنگ بدر میں یہ شہید بھی ہو گئے تو جنگ بدر میں ان کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ جنگ بدر میں جب یہ شہید ہوئے تو لوگوں کے پاس کپڑی بھی نہیں تھے دفنانے کے لئے جب مصاب کے اوپر کپڑا دالا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ سر ڈھاکتے تو پیر کھل جاتا پیر ڈھاکتے تو سر کھل جاتا یہ وہی مصاب ہے جو ہر روز ایک نیا لباس پہنتے تھے یہ وہی مصاب ہے جو ہر روز خوربو لگاتے تھے ایک سے ایک بہرحال چنگ بدر میں جب ان کا انتخال ہوئے یہ شہید ہوئے تو جب سر ڈھاکا جاتا تو بہرحال پیر کھل جاتا اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا رسول اللہ کو بتا گیا کہ مصاب کی حالت تو یہ ہے کہ سر ڈھاکتے تو پیر کھل جاتا ہے پیر ڈھاکتے تو سر کھل جاتا ہے تو کہاں مصاب کا سر ڈھاک دو پیر کہاں سے ڈھاک دو اور ان کی تتفین کر دو بہرحال تو یہ بہرحال ایسی عظیم خوربانیاں یہ تو بہرحال ایک ہی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ایسی ہزار و ہزار مثالیں پھران میں اور ہزار و ہزار مثالیں بہرحال حدیث میں آپ کو ملیں گی جو لوگ جب بھی ایمان لائے ایمان پر عمل کیا اس کے مطابق زندگی گزارنے کوشش کی تکلیفیں آنا مسیبتیں آنا پریشانیاں آنا یہ سب اس کا حصہ یاد رکھی اس کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم با ایمان رہیں گے اور زندگی بھی مجھے دنیا کے اچھی مل جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے تو یہ بہت ممکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لئے کچھ حالات میں لیکن ہر کسی ہی کے لئے نہیں لیکن جن حالاتوں بہرحال ہم رہتے ہیں الحمدللہ رب اللہ رب لیز اتنا شکر ہے کہ مساجد سے ہم آزان دیتے ہیں کھل کر مکاتب ہمارے دھڑلے سے چلتے ہیں ایسا نہیں کسی کونے خزبے میں جنگلوں میں ڈالنا پڑتے ہیں مساجد میں جگہ کم بڑھ جائے تو سڑکوں پر اتر جاتے ہیں تو کوئی کسی کی ہمت نہیں مائیک علال کی کہ ہمیں روخ سکے اس عمل سے اتنے پورا من علاقے میں رہ کر بھی اگر ہم اپنے فرائز پر بھی عمل نہ کر سکے تو مرنے کے بعد اپنے ربوں کیا جواب دیں گے جو لوگ اتنے پور فتن دور میں تھے کہ نماز پڑھنا ممکن تو محال نامکن تا چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں روزے رکھنا محال دین پر چلنا محال تب بھی انہوں نے عمل کیا سب کچھ ہونے کے بعد آمن ہونے کے بعد ہمارے پر وہ آزمائش یقینا نہیں آئی جو آزمائش ان لوگوں پر آئی تھی تو حمل اپنے رب کو کیا جواب دیں گے ان چیزوں کے تعلق سے تو ایمان اور آزمائش کا موسیقی